مورنگا لیس یعنی کہ سوہانجنہ کے پتوں سے پراتھے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سونیے کی پھلیوں کو یعنی کہ ڈرم سٹک پورٹس کو قیمے کے ساتھ کیونکہ لذت اور غزائیہ سے بھری ان کرشماتی پھلیوں میں قدرت نے آپ کے لئے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں سوہانجنے کی یہ پھلیاں یعنی کہ ڈرم سٹک پورٹس آپ کی آنکھوں کی ہر بیماری کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے یہ آپ کی بینائی کو تیز کرتی ہیں آپ کے جگر یعنی لیور کو ایکٹیف کر کے آپ کے نظام حازمہ کو مضبوط بناتی ہیں آپ کے گردوں کا قدرتی ڈائلائسز کا عمل بھی ان پھلیوں کے استعمال سے ہی ممکن ہے یہ گردوں کی پتری کو توڑ کر خارج ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اگر آپ آتھما یعنی کہ دمہ اور خانسی کے مریض ہیں تو ان پھلیوں کا استعمال آپ کے لئے ناگزیر ہے یہ فالج لقوہ اور جوڑوں کے درد میں بھی بے انتہا مفید ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب جس میں ہم بنا رہے ہیں ان ڈرم سٹک پورٹس کو پیمے کے ساتھ تاکہ جن لوگوں کو سبزیاں زیادہ پسند نہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے ہم نے لی ہے یہاں کچھ پتلی پتلی سی سہنجنے کی پھلیاں کیونکہ ایسی پتلی پھلیاں کچھی ہوتی ہیں جنہیں کھانا بھی آسان ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی تھوڑی موٹی پھلی دستیاب ہو تو آپ اس کا شوربے والا سالن بھی بنا سکتے ہیں اسے دال کے ساتھ بھی اُبال کر اس کے فائدے اٹھا سکتے ہیں یہ موٹی پھلیاں سخت تو ہوتی ہیں جنہیں کھانا یا نگلنا مشکل ہوتا ہے لیکن دال کے ساتھ یا شوربے والے گوشت کے ساتھ اگر ان کو پکایا جائے تو اس کے تمام فائدے دال یا گوشت میں آ جاتے ہیں اس لیے ان کا کھایا جانا ضروری بھی نہیں رہتا اور اگر آپ کو یہ پتلی پتلی لچکدار پھلیاں دستیاب ہو جائیں تو کیا بات ہے آج ہم انہی پھلیوں کو قیمے کے ساتھ بنا رہے ہیں انہیں صاف کرتے وقت اور انہیں کارتے وقت سائٹ سے نکلنے والے ریشے کو بھی الگ کرتے جائیں اس طرح ان پھلیوں کو گلانے میں اور کھانے میں آسانی رہتی ہے پھلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے اور ان کے تمام سائٹس والے ریشے نکالنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے دھو لیجئے یہ پھلیاں تقریباً ایک سو پچیس گرام ہیں جس کے لیے ہم لے رہے ہیں تقریباً ڈھائی سو گرام یعنی کہ ایک پاؤ پہلے سے ابلہ ہوا قیمہ یہ قیمہ ہم نے لحظن ادرک اور تھوڑے سے نمک کے ساتھ ابال کر فریز کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ اگر گھر میں اچانک مہمان آ جائیں یا طبیعت خراب ہو یا وقت کم ہو تو اسے آسانی سے پکایا جا سکے آدھا کپ کوکنگ آئل میں ڈال دیں ایک عدت میڈیم سائز کی باری کٹھی ہوئی پیاز اور جب یہ پیاز ہلکی براؤن ہونے لگے تو اس میں پہلے سے ابلہ ہوئے قیمے کو شامل کر دیں اب چونکہ ہم نے قیمہ پہلے سے ابالا ہوا تھا اس لئے ہمیں قیمے کا پانی خوشک ہونے کا یا اس کے گلنے کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبلی سپون ادرک لحسن کا پیسٹ اور اسے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد چھوٹے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ایک ٹیبلی سپون پیسی ہوئی سرخ مرچ ایک ٹی سپون یا حضب زائق کا نمک ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی حلدی ایک ٹیبلی سپون پیسا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے کچھ دیر چلائیں گے اور ٹیماتر گلانے کے لیے اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ پانی اور اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ٹیماتر گلنے تک کے لیے ڈھک دیں گے کچھ ہی دیر بعد جب آپ ڈھککن اٹھائیں گے تو ٹیماتر مکمل طور پر گل چکے ہوں گے اب اسے کچھ دیر چلانے کے بعد اس میں شامل کی جائیں گی کٹی ہوئی سونجنے کی پھلیاں جو کہ تقریباً ایک سو پچیز گرام ہیں پھلیاں شامل کرنے کے بعد ان کو گلانے کے لیے ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اور اسے ایک بار پھر ڈھک دیں گے تاکہ ہماری پھلیاں اچھی طرح گل جائیں اب ہم اس پر ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچ اور اسے ہلکی آج پر دم دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے لیجئے لازیز اور مفید سونجنے کی پھلیوں کی بہترین ریسپی تیار ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے موسیقی موسیقی